نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نماز کا طریقہ چل رہا تھا جس میں آج ہم زہر اور اثر کی نماز میں قرآت کا بیان پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کے وقت نماز میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے کتنی قرآت کرتے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زہر اور اثر کی نماز میں صرفی قرآت ہوتی ہے یعنی بلند آواز سے نہیں ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خود بتا دیا یا پھر یہ کہ نماز کے دوران ہی آپ کسی آیت کو بلند آواز سے پڑھتے تھے جس سے اندازہ ہو جاتا صحابہ کو کہ آپ کونسی صورت پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پہلی رکعت کو باقی کے نسبت لمبہ کرتے تھے اور اس کی حکمت یہ تھی کہ دیر سے آنے والے بھی نماز کو پا لیں دوسری رکعت پہلی رکعت کے نسبت کچھ مختصر ہوتی چھوٹی ہوتی عبداللہ بن نبی قطادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی پہلی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ اور دو صورتیں مزید پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ صورت فاتحہ اور دو صورتیں مزید یعنی جو چھوٹی صورتیں ہوتی تھی دو بھی پڑھ لیتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ پڑھتے تھے یعنی یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے تھے تاکہ پتہ چل رہے کہ کون سی صورت آپ پڑھ رہے ہیں آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے اسی طرح اثر اور سبو کی نماز میں بھی یہی معمول تھا تو کتنی باتیں پتہ چلی نمبر ایک پہلی رکعت دوسری رکعت سے طویل ہوتی تھی پہلی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ کے علاوہ اور صورتیں بھی پڑھتے تھے ایک کا بھی ذکر آتا ہے اور دو کا بھی ذکر آتا ہے تیسری بات کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے اسی طرح اثر اور سبو کی نماز میں بھی یہی معمول تھا اثر کی نماز میں بھی پہلی رکعت نمبی ہوتی اور دوسری اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی فجر کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے تھے تو کبھی آپ کو جماعت کرانے کا اتفاق ہو تو اس بات کا لحاظ رکھئے یہ جو نئے نئے بچے امام بن جاتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سی کوئی صورت پڑھیں گے اور دوسری خوب لمبی کر دیں گے جب تک شاید کانفیڈنس بہال ہو چکا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کی سنت ہے اس سنت کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے اگرچہ یہ جماعت کے ساتھ نماز کی سنت ہے لیکن اگر اپنی نماز میں بھی آپ کو دو صورتوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہو تو پہلی رکعت کے لیے ذرا طبیل صورت کا انتخاب کریں اور دوسری کے لیے نسبتاً مختصر یا برابر کی بھی ہو سکتی لیکن اس میں بھی یہ نہیں کیجئے کہ دوسری رکعت جو ہے وہ لمبی ہو پہلی کی نسبت اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی آیت یا آیت کا کچھ حصہ جہری پڑتے یہی وجہ ہے کہ صحابہ پہچان لیتے کہ نماز میں آپ نے کونسی صورت پڑی ہے یہی سے تو پھر روایت کرنے کا موقع ملا عبداللہ بن نبی قطادہ اپنے والد ابو قطادہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے یہ سمجھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت پالیں کتنا احساس تھا لوگوں کا کتنا لحاظ تھا لوگوں کا کہ ان کی ایسی ضروریات جو وہ مو سے بول کر بھی بیان نہیں کرتے تھے ان کا بھی آپ خیال رکھتے تھے تو کسی بھی جگہ پر صرف لیڈ کرنا ہی کام نہیں ہوتا صرف امیر بن جانا ہی بات نہیں ہوتی اصل میں قائد وہ ہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے جس کے پھر کچھ فالوئرز بھی ہوں وہ قائد کس قسم کا قائد ہے کہ جس کی کوئی بات ہی نہ مانے اور وہ صرف یہی کمپلینٹس کرتا رہے کہ لوگ بات نہیں سنتے لوگ بات نہیں مانتے آپ بھی سب قائد ہیں کلکم رائن وکلکم مسئولنن رائیتی آپ خواتین اپنے گھر میں اپنے بچوں کی قائد ہیں یہاں کلاس ان چارج ہیں گروپ ان چارج ہیں کہیں نہ کہیں انسان کو کسی نہ کسی موقع پر قیادت کی ذمہ داری نبھانی ہوتی تو اس کے کئی اصول ہیں جس میں سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ ٹیم بلڈنگ کریں اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کے لئے وہاں مشاورت بڑی ضروری ہوتی ہے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا بڑا اہم ہوتا ہے ان کی مجبوریوں کو سمجھنا بڑا اہم ہوتا ہے یعنی صرف ڈکٹیٹر بن کے قیادت کا عمل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھئے دیکھئے یہ آپ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلی رکھت ذرا لمبی کر دیتے تھے کہ جو ابھی تک پیچھے سے آرہے ہیں اپنے کام کا چھوڑ کے آرہے ہیں کسی کو وضو کرنے کی ضرورت ہے کسی کو کوئی اور مجبوری ہو گئی ہے تو وہ بھی جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہے اس کو کہتے ہیں احساس کرنا یہ ہوتی ہے امپتی آپ دوسروں کے لئے بھی وہی درد رکھیں دوسروں کے لئے وہی چاہیں جو آپ اپنے لئے چاہتے ہیں پھر تیس سے سات آیات کے قریب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ سات سے تیس ہو نہیں چونکہ پہلی سے آخری رکھت تک کی بات ہے اس لئے تیس سے سات لکھا گیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کی پہلی دو رکھتوں میں سے ہر رکھت میں تیس آیات کی مقدار کے برابر پڑھا کرتے تھے یعنی بعض اوقات اتنی لمبی بھی ہوتی تھی تیس آیات پر مشتمل کوئی صورت بتائیے صورت ملک کچھ آیات لمبی ہوتی ہیں تو وہ صورت لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ زہر کی نماز لمبی بھی پڑھاتے تھے اور آخری دو رکھتوں میں پندرہ آیات کی مقدار یعنی اس سے نصف اتنا فرق ہوتا تھا یا اس سے نصف کے برابر پڑھتے تھے اور اثر کی پہلی دو رکھتوں میں پندرہ آیات کی مقدار کے برابر اور آخری دو رکھتوں میں اس کی آدھی مقدار اچھے اس میں بھی بڑی حکمت ہے دوپہر کا وقت چونکہ نصف نہار ہوتا ہے آدھر دن گزرا ہوتا ہے صبح سے کام کر کر کے انسان تھک چکا ہوتا ہے تو اس وقت لمبی نماز جہاں وہ ریلیکسنگ ہوتی ہے اثر کا وقت کام کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے اور سورج بھی جلد غروب ہو جاتا ہے تو یہ نماز جو ہے یہ مختصر پڑھائی آپ نے اور اس میں پہلی رکتیں لمبی دوسری اس سے آدھی اب یہ ہے کہ اثر کی نماز جو ہے اس میں جیسے پندرہ آیات جی طرح پڑھائی آپ نے اور اس میں چھوٹی چھوٹی بھی پندرہ آیات ہو سکتی ہیں مثلا آپ دیکھیں اِذَا شَمْسُ قُبِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ ان کا درد کرتے کرتے پندرہ آیات تو کوئی وہ لمبی نہیں ہے سات آیات جو ہیں وہ کس صورت میں ہیں صورت الفاتحہ میں ٹھیک ہے سات آیات ہیں تو اثر میں سات آیات یعنی صورت الفاتحہ ہی صرف پڑھی آخری دو رکتوں میں ٹھیک ہے اچھا اس سے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے اور وہ یہ کہ آپ نے دوسری دو رکتوں میں کبھی کبھی فاتحہ کے علاوہ اور صورت بھی پڑھ لی ٹھیک ہے زہر کی پہلی رکت کو لمبا کرنا قضاء سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے پاس استفادے کے لیے کسرت سے لوگ موجود تھے جب یہ لوگ ان سے رخصت ہو کر منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے میں نے کہا میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں تو انہوں نے کہا اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے یعنی یہ مت پوچھو وجہ کیا تھی کیونکہ نماز پڑھانے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے یعنی وہ تو مختصر پڑھاتے ہیں تو تم پوری طرح سنت کو یہاں نہیں فالو کر سکتے لہذا ایسے سوال کا فائدہ نہیں قضاء نے دوبارہ وہی سوال پوچھا تو ابو سعید خدری نے کہا زہر کی نماز کھڑی کی جاتی یعنی یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے اور ہم میں سے کوئی بقی کی طرف جاتا اپنی ضرورت پوری کرتا پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا اس کے بعد باپس مسجد آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تو وہ صورت الملک جتنی توالت ہو گئی نا یعنی آپ اپنے دور میں تو اتنی لمبی نماز بھی زہر کی پڑھا دیتے تھے لیکن بعد کے ادبار میں لوگ دنیا میں زیادہ مشغول ہو گئے تو نمازوں کے لئے وقت کم ہو گیا اب ہم سب کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں مصروف ہیں جلدی 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 اب مثلا آپ کا جب بیکنڈ سکول ختم ہوتا ہے یہ کلاسز ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد کتنے لوگ اس کے لئے تیار ہیں کہ وہ صورت الملک جیسی صورت پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھ لیں گے جلدی سے پڑھ کے چار رکعت تو پتہ نہیں کب پڑھیں گے اور پتہ نہیں کتنی لمبی کر دیں تو آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن بہرحال کبھی آپ اکیلے ہوں خاص طور پر جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں نا کہ جو صورت البقرہ شروع کر دی انہوں نے پھر کبھی الملک یاد کر لی تو اس کی ریویجن کا بڑا اچھا وقت ہوتا ہے خصوصاً اگر آپ خواتین گھر میں اکیلے ہیں تو اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنائی کہ نماز کے وقت کے لیے کم از کب اتنا وقت نکالیے کہ جہاں آپ تسلی سے نماز پڑھ سکیں اور اس میں آپ دیکھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دو صفحے آپ ایسے ہی پڑھ جائیں گے ایک رکعت میں اور خوب انجوائے کریں گے زہر میں صورت العالی کی قرآت اب آپ دیکھیں طویل بھی پڑھی اور اس سے کم بھی درمیان درجے کی بھی جابر من سمرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں سب حصم ربک العالی اور صبح و فجر کی نماز میں اس سے لمبی قرآت کرتے تھے یعنی صورت العالی سے زیادہ لمبی صورت ہوتی تھی زہر میں اللیل اور اثر میں بھی اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر من سمرہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر میں واللیل اذا یغشا اسی طرح کی قرآت فرماتے تھے اور صبح و فجر کی نماز میں اس سے لمبی قرآت فرماتے یعنی کمپاریزن کر کے بتا دیا کہ فجر کی نماز زیادہ لمبی ہوتی تھی بہرال زہر میں صورت الانشقاق کی قرآت عبداللہ بن برادہ اسلم ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں ازہ السماع انشقت اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے جیسے صورت البروج ہے صورت البینا ہے صورت اللہ علیہ صورت التارق وغیرہ ایک اور روایت میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر میں بس سماع و تارق اور بس سماع ذات البروج اور اس جیسے صورتیں پڑھتے تھے اب ان ساری احادیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز موت و دل پڑھتے تھے نہ بہت چھوٹی اور نہ بہت لمبی لیکن کبھی کبھار لمبی صورت پڑھنے کے بھی سنت ملتی ہے ایک اور بات یہ کہ آپ نے صورتیں مختص نہیں کی ہوئی تھی خاص نہیں کی ہوئی تھی کہ زہر میں لازمان یہی پڑھنی ہے مقدار بتا دی گئی کہ تقریباً اتنی اس جیسی صورتیں اس جیسی صورتیں یعنی اس سائز کی صورتیں تو آپ کے پاس اوپن چوائز ہے جو بھی آپ کو یاد ہے جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت نماز کو بھی دینا ہمارے حق میں بہتر ہے پھر مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں صورت اتتور کی قرات جبہر بن مطم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں اتتور پڑھتے سنا صورت المرسلات ام فضل بن تحارس کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں والمرسلاتِ عرفہ پڑھتے سنا العراف کی قرات ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ مروان نے کہا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورت پڑھتے ہو دیکھا ہے ابن ابی ملیکہ نے پوچھا دو لمبی صورتوں میں سے زیادہ لمبی کونسی ہے کہا العراف یعنی آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں بھی العراف جیسی صورت کو پڑھا تو اندھیرہ ہو گیا ہوگا اچھا خاصا حضرت عاشر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں صورت عراف دو رکتوں میں تقسیم کر کے پڑی صورت الانفال کی قرات ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکتوں میں صورت الانفال کی قرات کرتے یعنی ایک سے زیادہ بار ہوا پھر صورت محمد کی قرات ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مغرب کی نماز میں اللذین کفر وصدو ان سبیل اللہ پڑھائی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں ہمیشہ صرف چھوٹی ہی صورت نہیں کبھی لمبی صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء میں پہلی دو رکتیں لمبی کرنا جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اہل کوفہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے سعد بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معذول کر کے امار بن یاسر کو ان پر تینات کر دیا سعد بن نبی بقاس کیا تھے گورنر تھے انہوں نے ان کو معذول کر دیا کیونکہ لوگوں نے سعد کی بہت شکایات کی تھی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اچھی نماز نہیں پڑھاتے پس عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا اے ابو عساق یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہو ابو عساق نے جواب دیا اللہ کی قسم میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں میں اس میں ذرہ برابر بھی کتا ہی نہیں کرتا میں نماز عشاء پڑھاتا ہوں تو پہلی دو رکتوں میں زیادہ دیر لگاتا ہوں اور آخری دو رکتوں میں تخفیف کرتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے تو حضرت عمر نے کہا ابو عساق تمہاری نصبت ہمارا گمان یہی ہے بعض وقت لوگ شکایتیں کرتے ہیں لاعلمی کی بنا پر ان کے نزدیک یہ اچھی نماز نہیں کیونکہ انہیں خود نہیں پتا یہ اچھی نماز کیا ہوتی ہے سورت اتین کی قرآت برار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے وہ سنا اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا الشمس العلاء العلق اللیل کی خیرات جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل انساری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز لمبی پڑھائی ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا اور اس نے علیدہ نماز ادا کی معاذ کو اس بات کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے جب اس آدمی کو یہ خبر پہنچی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر معاذ کی اس بات کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم فتنہ پرور بننا چاہتے ہو اے معاذ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو وَشَّمْسِ وَدُحَاہَ سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ وَاللَّيْلِ اِذَا جَخْشَا پَڑھا کرو یعنی عشاء کی نماز میں یہ صورتیں پڑھایا کرو سورة الانشقاق کی قرات ابو رافع سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے عزت سماع انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا جب میں نے ان سے سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائیں اب یہاں پر آپ دیکھئے یعنی اب تک کہ سب نمازیں قبر ہو گئی ہیں فجر کی نماز کل آپ نے پڑھی اب زہر اثر مغرب شاہ دونوں طرح کی طریقے ملتے ہیں طویل سے طویل صورتیں بھی پڑھی گئی ہیں اور مختصر سے مختصر بھی کیوں اس کی بجا کیا ہے آگے ہم اس کے قرات کو مختصر کرنے کے عوامل دیکھیں گے کہ آپ لمبی پڑھتے تھے لیکن کبھی چھوٹی کیوں پڑھتے تھے ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کی ذہن میں بھی ہو اس میں سب سے اہم ترین نکتہ جو ہے وہ ہے سہولت لوگوں کی ریایت لوگوں کے لئے آسانی کہ لوگ عبادت کرتے رہے جب سے ہم نے لوگوں پر سترہ رکتیں فرض کر دی فرض کے درجہ میں ان کو لازم کر دی تو لوگوں نے پھر کیا کیا ہے اس کے جواب میں نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی تو اس لئے اگر دین کو ویسا ہی رہنے دیا جائے جیسا وہ ہے نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافے کیے جائے اور نہ اپنی طرف سے کوئی کم کیا جائے تو یہ سب کے لئے قابل عمل ہو جاتا ہے لوگوں کے لئے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرا ولا تنفرا یعنی یسرا آسانی کرو ولا تنفرا مشکل نہ کرو لوگوں کے لئے مشکلات نہ پیدا کرو اور بشرا خوش خبریاں دیا کرو اچھی خبریں سنایا کرو انہیں ولا تنفرا اور متنفر نہ کیا کرو کس سے نہ اپنے سے نہ دوسروں سے نہ دین سے نہ اللہ اور اس کے رسول سے نفور ہوتا ہے عربی زبان میں بھاگ جانا یعنی لوگوں کو بھگایا نہ کرو ایسے کام اور ایسی چیزیں مت دو ان کو کہ جس سے وہ بھاگی جائیں یہ سب کچھ ہم سے نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاہد دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو اتنی پابندیوں کی لمبی لسٹ رہنا دیتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ رشیہ کے جو پرانی کینگز تھے ان میں سے کسی کو مسلمان ہونے کا خیال آیا تو اس نے مسلمان اکمران کو لکھا کہ ہمیں کوئی پتا ہے آ کر کہ اسلام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا تمہیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا انہوں نے کہا کوئی گنجائش نکلتی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں شراب تو چھوڑنا ہی پڑے گی سور کا گوشت تو چھوڑنا ہی پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ سب کرنا پڑے گا تو ہم نہیں یہ کر سکتے ہم پھر مسلمان ہی نہیں ہوتے پھر لوگوں کو لا الہ الا اللہ تو پڑھنے دو جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واز بن جبل کو کیا کہہ کے بیجاتا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو جب وہ یہ پڑھنے لگ جائے تو پھر کیا کرو پانچ وقت کی نماز جب وہ یہ سیکھ جائے تو پھر زکاة اور لوگوں سے ایا کا ہوا قرائم اموالہم ان کے پسندیدہ بہترین مال مت لینا ان سے یعنی زکاة میں یہ نہیں کہ چن چن کے جو اچھے جانور ہیں وہ نکال لینا کہ یہ زکاة کے مال میں دو let them decide کچھ چیزیں ہوتے ہیں جنہیں انسان کو آنکھ بند کرنے پڑتی ہے اپنے بچوں کی تربیت ہو یا اپنے سٹوڈنٹس کی تربیت ہو جانتے ہوئے بھی کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں کوئی بات نہیں ابھی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ابھی اس سے امپورٹنٹ چیزیں فکس کرنی ہے جب وہ ہو جائیں گی تو پھر یہ بھی کر لیں گے سب کچھ یہ کٹھانا شروع کر دیں کس سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی نماز ابھی آگے دیکھیں گے کتنی طویل ہوتی تھی جو تحجد کی نماز تھی لیکن جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو مختصر پڑھاتے تھے جتنا ایک ایوریج انسان برداشت کر سکتا ہے کھڑے ہونا وقت نکالنا اپنے کام کا آج کاروبار میں سے موسیقی